اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ہم لوگ یوٹیوب کے لیے ویڈیو بغیرہ بناتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کی طرف سے اگر کوئی اپڈرس آ جائیں تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں آج کی جو ہماری نیوز ہے جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ ملیشیا نے سٹارٹ کیا ہے جی ای ویزا ملٹیپل انٹری کے ساتھ کافی دوستوں کے کوسچن ہے میرے سے ٹھیک ہے جی کہ ملیشیا نے ای ویزا ملٹیپل انٹری کے ساتھ سٹارٹ کر دی ہے اور اس کی جو نیوز ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہمارے سے کوسن کیے جا رہے ہیں وہ خاص طور پر جو انڈینز بھائی ہیں کہ ملیشیا کا ویزٹ ویزا ای ویزٹ ویزا کب سٹارٹ ہوگا ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں سٹیب بے سٹیب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل ٹریول ٹو ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کریں دانکہ آنے والی نئی ویڈیو جو اب آسانی آپ کو مل سکیں سب سے پہلے تو میں جو یہ سوال کیا گیا ہے کہ جی ملیشیا کا جو ای ویزٹ ویزا ہے وہ کب سٹارٹ ہوگا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملیشیا نے ویزٹ ویزا باندھی نہیں کیا تو اس میں سٹارٹ ہونے والا کون سا سین ہے جی یہ جو بندہ آپ کو کہتا ہے جی کہ ملیشیا کا ای ویزٹ ویزا جو ہے وہ کلوز ہے تو وہ ذرا اس کو کہیں کہ وہ کوئی پروب بھی دینا کہ ملیشیا کا ویزٹ ویزا جو ای ویزٹ ویزا جو ہے نا اس کو کلوز کیا ہوا ہیں ان کا یہ کافی زیادہ question ہے کہ سر انڈیا سے ملیشیا کا ویزٹ ویزا کب اوپن ہوگا ای ویزٹ ویزا ٹھیک ہے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ میں ان کو answer دے دوں کہ کوئی کسی طرح کا ویزا بھاند نہیں ہوا ملیشیا کے سارے ویزا open ہے ویزٹ ویزا جو ہیں وہ میں تو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے multiple entries کے ساتھ دینا شروع کر دی ہیں اب تو three months کا بھی six months کا بھی اور ایک سال کا بھی اب آ جاتی ہے جی کہ ملیشیا ایک question جو ہمارے سے پوچھا جاتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ سر م ای وی کیا ہوتا ہے اب ہمارے لوگ بچارے سیدھے ہیں ان کو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے کہ م ای وی کیا ہوتا ہے اور اس ای وی کیا ہوتا دیکھیں دو categories ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اس ای وی اور ایک ہوتا ہے ایم ای وی اس ای وی کا مطلب ہوتا ہے single entry ویزا اور ایم ای وی کا مطلب ہوتا ہے multiple entry ای ویزا ٹھیک ہے سوری ای ویزا کہنا ملٹیپل انٹری ویزا ٹھیک ہے نا تو یہ جو کنفیوجن آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جی ایم ای وی کیا اور ایس ای وی کیا تو اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس طرح کا کوئس سے نہیں پوچھیں گے آپ تو دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سنگل انٹری ویزا کو کہتے ہوتے ہیں ایس ای وی اور ملٹیپل انٹری ویزا کو شورٹر میں جو کہتے ہوتے ہیں وہ ایم ای کوئی چیز نہیں نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں پہلے آپ کو انہوں یہ دیتے ہوتے تھے سنگل انٹری ویزا ٹھیک ہے اور اگر آپ سٹیکر ویزا بھی لیتے تھے نا تو وہ سنگل انٹری ہی دیتے تھے آپ کو جو ویزٹ ویزا ہوتا تھا اب انہوں نے سٹیکر ویزا کو بھی ملٹیپل انٹری میں کنورٹ کر دی ہے اور ای ویزا کو بھی ملٹیپل انٹری میں کنورٹ کر دی ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ انہوں نے ضرور ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ای ویزا ملٹیپل انٹری کے ساتھ ہے اس میں آپ کو کوئی اتھینٹک ریزن دینی ہوں گی یا تو وہاں سے کوئی بندہ آپ کو سپانسر کرے ٹھیک ہے وہاں سے کوئی آپ کو اس طرح کا جو ایک قانونی طریقہ ہے لیکن طریقے اور بھی ہوتے ہیں یہ میں آپ کو ایک گورنمنٹ کی طرف سے جو انہوں نے اس میں ریکوئرمنٹ رکھی ہیں وہ بتا رہا ہوں اب یہاں پہ کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو اس طرح ہی دریقہ ہے اس طرح مل جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جو ان کا قانون ہے جو ان کا لا ہے وہ جو کہتا ہے تو میں اس کی لیے آپ کو لے کے جاؤں گا ملیشیا کی جو افیشل ویب سائیڈ عیجی ای ویزا کی تو یہ ملیشیا کی افیشل ای ویضا کی جہاں سے آپ ای ویزا اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اپنے لوگ ان کرنا ہے اگر تو آپ ریجیسٹرڈ ہیں تو آپ اپنے آپ کو لوگ کریں اگر آپ register نہیں ہے تو یہاں سے آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو registered کر لیں جب آپ اپنے آپ کو registered کر لیں گے نا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا display آ جائے گا registered کریں گے register کرنے کے بعد آپ login آئیں گے login پہ جب login کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ van جو ہے وہ ایک کہہ لیں آپ display آ جائے گا. اب یہاں سے آپ جب apply کریں گے نا apply no پہ ہے تو یہ دیکھیں یہ اپنا اپلائی نو پہ میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ انہوں نے بتایا اب آپ سٹوڈنٹ اپلائی کرنا ہے یا میڈیکل اپلائی کرنا ہے یا بزنس ہے یا ٹورسٹ ہے تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے ٹورسٹ اور پرسیڈ کر دیں گے جب ہم پرسیڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ وغیرہ کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کی فوٹو آ جاتی ہے یہاں پہ فوٹو آ گئی یہاں پہ آپ کے پاسپورٹ کو اس طرح آپ نے جو ہے وہ سکین کر کے یہاں پہ اس کی بھی پکچر لگانی ہوتی ہے ادھر آپ کی فلائٹ ریزورویشن آ جاتی ہے ہوتل بکنگ آ جاتی ہے بینک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور آپ کا سی ای نائی سی آ جاتا ہے ای نائی سی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ یہاں پہ دو آپشن اسٹم شو ہو رہے ہیں پہلے یہاں پہ ہوتا تھا سنگل آپشن صرف یہ آتا تھا ایس ای وی سنگل انٹری ویزا اب یہاں پہ آ گیا ساتھ میں ایم ای وی ملٹیپل انٹری ویزا اگر آپ سنگل انٹری ویزا پہ کلک کرتے ہیں نا تو یہاں پہ آپ کو ٹوٹل یہ تین آپشن آتے ہیں بزنس افیشل میٹر اور ساتھ میں ٹور ٹھیک ہے کہ آپ وزٹ کرنا صرف ٹور پہ جا رہے ہیں یا بزنس کوئی آپ کا وہاں پہ آپ بزنس کے مطلق وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں یا آپ کا کوئی افیشل کوئی اور میٹر آ رہا ٹھیک ہے سنگل انٹری میں یہ آپشن آتے ہوتے ہیں تین اب اگر آپ ملٹیپل انٹری کے اوپر کلک کریں گے نا یہ دیکھیں یہ میں نے ملٹیپل انٹری کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ اب جو آپشن آئیں گے وہ بزنس آ جائے گا فلائی کروز آ جائے گا میڈیکل ٹریٹمنٹ آ جائے گا اور ویڈنگ ٹوریزم آ جائے گا اب یہاں پہ آپ نے اس میں سے کوئی ریزن دینی ہوتی ہے ٹھیک ان کو بتانا ہوتا ہے کہ جی آپ بزنس کے معاملے پہ جا رہے ہیں فلائی کر رہے ہیں یا کروز کے ذریعے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک اس کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے ویڈنگ ٹوریزم ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ نہیں کہہ کر تو آپ اشادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ملٹیپل انٹری کرنا پڑتی ہے بزنس پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ملٹیپل انٹری کرنا پڑتی ہے تو یہاں پہ انہوں نے چار اپشن دے دی ہیں کہ اس میں سے آپ کسی بھی اپشن پہ یہ ملٹیپل انٹری ویزا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن سب سے جو یہاں پہ ایک چیز جو مینشن نہیں کی گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ سنگل انٹری پہ آئے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کا ٹور کا اپشن آتا ہے کہ ہم صرف ویزٹ کرنا جا رہے ہیں وہاں پہ ویزٹر کے طور پہ جا رہے ہیں اور اگر آپ ملٹیپل انٹری میں آئے تو یہ ٹور کا جو اپشن ہے وہ اس میں نہیں آتا اس میں بزنس آتا ہے ویڈنگ آتا ہے اور جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ آتا ہے اور فلائٹ اس طرح کا آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں آتی ہیں تو آپ لوگ جو ہے اس کو یہاں سے جو آپ کا ہو بیسک اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے جب آپ سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے تو آپ سے جو جو ان کی ریکوائرمنٹ ان کو کمپلیٹ کریں تو آپ اس طرح جو ملٹیپل انٹری ویزا ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو بار بار بتاتا چلوں کہ جو ملٹیپل انٹری ویزا ہے اس میں ٹور کونوں نے ایڈ نہیں کیا اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف بزنس ایڈ کیا گیا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ ایڈ کیا گیا ہے اور اگر اب وہاں پہ آپ کا کوئی فنکشن ہے تو اس میں اگر ایک اندازے کے مطابق اگر آپ کو بتایا جائے تو اس کے لیے آپ کو سپانسر کی ضرورت ہوگی وہاں سے آپ مسال کے طور پر جس ریزن کے لیے جا رہے ہیں اس ریزن وہ ریزن آپ کو ان کو بتانی ہوگی جس کام کے لیے جا رہے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہاں سے آپ کو سپانسر کی ضرورت ہوگی تو یہ کچھ اپڈیٹس ہی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی دوبارہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں کوئی کسی قسم کا ویزا باندھ نہیں ہوا آپ لوگ ویزٹ ویزا پر ملیشیا جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم